سفارتی سافر بیردو بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالا تر ہونا کیسے ہو گیا پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلے والوں کو قانون کو جواب دے نہ پڑے گا وزیر آدم شہباز شریف کا انتباہ قومی داروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی مضمت کہا عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے آپ کی اوجی لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نکاب کر دی نہار آئی کورس کے لیگی نائف شدر کے دیرے لیڈ تین جھتنی بینچ نے لیگی نائف شدر مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا عدالت آلیہ نے چودری شگر میلز ریفرنس کی تحقیقات کے لیے نیپ کے جانب سے تحویل ملیا گیا پاسپورٹ مریم نواز کو واپس دینے کے ہدایت کر دی دورانے سماعت نائف وقیل نے موقع فکر کیا تھا کہ مریم نواز کے خلاف کوئی انکوائری زیرے التباہ نہیں نیپ کو مریم نواز کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں چیمن پی جی آئی عمران خان کی خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس سماعت آج اسلام آباد ہائی کورس میں ہوگی چیف جسس اثر من اللہ کی زیرے سربراہی پانچ اپنی لازر بینچ ڈھائی وجہ سماعت کرے گا عمران خان عدالتی حکم پر بیان حلپی جمع کر آ چکے بین حلپی کا جائزہ لیا جائے گا پیشی کے موقع پر سیکیریٹی کے بھی کڑے انتظامہ سپیکر پیجاب سنوی کا الیکشن نون لیگ میں چیلنج کر دیا رانہ مشہود کی جانب سے درخواست لاور آئی کورس میں دائر آئین کے مطابق سپیکر کا الیکشن خوفیہ رائشماری سے ہوتا ہے آئین کی خلاف فرزی کرتے ہوئے بیلت پیپر پر سیریل نمبر درج کیے گئے لیگی راہنما کا درخواست نماؤک ہے مزیر خزانہ کے پیٹ ایمون سن انٹرکڈا کہتے ہیں ساتر کا غائب ہونا ایشو بن گیا ہے ان کے ہر بیان میں تصاد ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہم سن جی رہے ہیں ایک دن میں ہمیں پچھے سرب روپے ملے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ملک بر میں دینگی بے کابو اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چفالے سے افراد دینگی کا شکار مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار پانچ سو آون ہو گئی کراچی میں بھی دو سو بیس کیسز ریپورٹ پشاور ایک سو چوران میں مردان سے تریسٹھ افراد دینگی میں مقتلا صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد نو ہزار دو سن چانس ہو گئی